میرے انمول مطر شاستر کہتا ہے پرمیشور ان کی لالساؤں کو ترپت کرتا ہے جو اس کا بھائی مانتے ہیں وہ ان کی بکار کو سنتا اور ان کو یہ رکشہ کرتا ہے آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پرمیشور آپ کے ہردے کے لالساؤں کو ترپت کریں جب آپ پرمیشور کو بکار رہے تھے نشہ ہی وہ آجا کر کے آپ کی رکشہ کریں گے یہ اس پرتیگیاں کے انسار ہے جو بجن 145 بجن 19 میں ملتا ہے یہاں پر لکھا ہے کہ آپ جو اپنے ڈروائیوں کی لالساؤں کو ترپت کرتے ہیں یہاں پر لکھا ہے کہ آپ جو اپنے ڈروائیوں کی لالساؤں کو ترپت کرتے ہیں یہاں کا بھائی ماننا بدھی کا مول ہے یہ بدھی کیا ہے یہ جو ہے کوئی مانوی بدھی یا گیاں نہیں ہے بائیبل جس بدھی کی بات کرتی ہے وہ پرمیشور کی یوجنہ ہے جو پرمیشور کے بچوں کے ہردے میں عیشور کی یوجنہ کا انسار جنم لیتے ہیں ہاں جب آپ یہوہ کا بھائی مانتے ہیں جو بھی یوجنہ ہے پرمیشور نے اپنے ہردے میں آپ کے لئے رکھی ہیں عیشور کی بدھی کے روپ میں وہ آپ پر آ جائے گی آپ کے لئے پرمیشور کی یوجنہیں آپ کے اندر آ جائیں گے اور آپ اس کی لالسہ کرنا شروع کریں گے اب وہ آپ کی یوجنہیں نہیں ہوں گی چونکہ پرمیشور کی وچار آپ کے وچاروں سے کہیں اونچے ہیں پرمیشور کی یوجنہیں ایک بھیجتی کے روپ میں آپ کی لالسہوں سے کہیں اونچی ہیں وہ آپ سے پریم کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ ایک ہزار کے برابر ہوں ایک چھوٹے کی طرح نہیں لیکن آپ کیسے اس ہزار گناہ کی بڑھت کے لئے شروع کریں گے آپ کیسے ہزار گناہ آشیشوں کو پائیں گے یہ سب پرارم ہوتا ہے جب ہم یہوہ کا بھائی مانتے اور اس کے راستوں میں پویترتہ کے ساتھ چلتے ہیں جب آپ پرمیشور کے سامنے پویترتہ کے ساتھ چلتے ہیں آپ کا ہردہ ہے پرمیشور پر وشواس کرنا پرارم کرتا ہے اور آپ جان جاتے ہیں پرمیشور میری جیون میں سب کچھ سندر بنا دیں گے اور آپ کے ہردے میں کوئی بھائی نہ ہوگا اور تب اپنے مانویے سمجھ سے بڑھ کر کے آپ پرمیشور کی اچھا اور اس کی یوجناوں کو اپنے ہردے میں پانا پرارم کریں گے ہم دیکھتے ہیں بائیبل میں ہنہ کے ساتھ جو ایک بانجتی یہی ہوا آپ اگر پہلا شمویل دو کبچند دو پڑھیں وہاں ہنہ پرمیشور سے پرارتنا کرتی ہے وہ کہتی ہے یہ ہوا کے سمان کوئی پوٹر نہیں اس کے سوا کوئی دوسرا ایشور نہیں ہمارے پرمیشور کے جیسا کوئی بھی چٹان نہیں بھارتیہ سانسکران میں یہ بہت ہی خوبصورت ہے وہاں لکھا ہے ایسا کوئی بھی پوٹر نہیں جیسا پوٹر پرمیشور سوائم ہے اور لکھا ہے اور ہمارے لئے تیرے جیسا کوئی دوسرا چٹان نہیں ہاں میرے پریامیترو جو بھی وہ ایک بانج تھی اور اس کے پریوار کے لوگ اس کی نندہ کرتے تھے تو بھی وہ اپنے جیون میں پرمیشور کی پوٹرطہ چاہتے تھے ہاں وہ ایک سانتان کی چاہ رکھتی تھی لیکن اس کا ہردہ پرمیشور کی پوٹرطہ کو چاہتا تھا پرمیشور کے بھائے کو چاہتا تھا اور اپنے بانج پن کے شرمیندکی کے بیچ بھی وہ پرمیشور کی پوٹرطہ اور پوٹرطہ کو ہی چاہتی تھی اور جب اس نے پرارتنا کی پربو مجھے تیری پوٹرطہ چاہیے پرمیشور نیچے اترا اور اس کے گھر میں انہوں نے ایک بھوٹرطہ کو رکھ دیا یہی پرنام ہوتا ہے جب ہم پرمیشور کی پوٹرطہ کی لالسہ کرتے ہیں اور اس نے ایک بیٹے شامویل کو جن دیا اور اس کے جیسا سنسار میں کوئی نہیں تھا کوئی دوسرا بھائشوکتہ نہیں تھا ہاں پرمیشور نے اسے پورے دیش کے سامنے آدھر کیا وہ سب سے مہان بھائشوکتہ کی ماں بنی پرمیشور آپ کے ہردے کی لالسہ بھی پوری کریں گے بجن سے تابیس اور بچن چار کے نسار اور یہ کیسے ہوتا ہے پرمیشور کے بھائی سے اپنے سنساری آو شکتاؤں کے لیے کیولی ایشور کے پیچھے نہ چلیں پرمیشور کے چارتر کی چاہ رکھیں اور اس سنسار کی ہر ایک آپ کی آششیں ایشوری اور سورگی یوجنان سار کریں گے اور آپ ہزار گناہ بڑھ جائیں گے اور آپ کے لیے پرمیشور کی یوجنان یہیں کریں گے پتا میری پرارتنا ہے آپ کے بیٹے آپ کی بیٹی کے لیے کہ آپ انہیں پرمیشور کی لالسہ سے بھر دیں اور آپ کی یوجنان ان کی ہردے میں پوری ہونے پانیں وہ ہزار گناہ بڑھت کو پراب کریں جن کے سنطان نہیں ہیں اسی سمائے ییشور کے نام میں ایک سنطان کو پانیں اور ان کی سنطان پرمیشور کی بھوشوقتہ اور بھوشوقتین ہو ایشیو کے نام میں کیا دن ان کے لیے آششت ہو آمین موسیقی موسیقی